پرم پتہ پرماتمہ پورن برم سروس رشتی رچنہار کبیر پرمیشور جی کی عصیم کرپا سے آپ سبھی پناتبائے پرماتمہ کی مہمہ سننے کے لئے یہ سمیں نکال سکے جن پنکرمی پرانیوں پر پرماتمہ کی وسیع سرجہ ہوتی ہے انہی کو اس کال کے جال سے کچھ سمیں پرماتمہ کے نام کا اور دان دھرم کرنے کا بگتی کرنے کا سو اوسر پرابت ہوتا ہے انہی تھا سبھی پرانی اپنے ادھر پورتی کے لئے پورا جیون لگے رہتے ہیں اور انٹ میں مونس جیون کو نشٹ کر کے ورچ کر کے چوراسی لاکھ پرکار کے پرانیوں کے سریروں میں کسٹ اٹھاتے ہیں اور جو پنیاتمہ پرمیشور کبیر جی کے اس تتوہ گیان کو گرہن کر کے اس ست بکتی کو پرابت کر کے ست سادنازیون کرتے رہیں گے ان کے اوپر سے یہ پہاڑ جیسا کسٹ دور ہو جائے گا آپ ان سبھ کرمی پرانیوں سے انپن کرمی پرانیوں میں سے ہیں جن پر پرماتمہ کی بھی سیس رجا ہے اور جو اس میسن سے آگے زڑتے جلے جائیں گے وہ بھی پنیاتمہ ہوں گی دور بھاگے ان پرانیوں کا اتنا گیان پرتیکس سن اور دیکھ کر بھی ان کی روچی یہاں آنے کی نہیں بن رہی ہے ان کا کوئی پاپ کرم ہی آڑے آڑا ہوا ہے لیکن یہ سبھی پرماتمہ کے بچے ہیں چاہے وہ نکلی سنتوں کے پاس بھٹک رہے ہیں یا اپنی سویچھا سے کوئی پرمپراغت سادنائے کر رہے ہیں جن کی بھگوان میں روچی ہے وہ بہت اچھی آتوائے ہیں اور ساتھ میں ان کے پاپ بھی ساتھی ہیں جو ان کو ست سادنہ پر نہیں لگنے دیتے ہیں تو پرمیشور کبیر جی کا ایک وائدہ ہے ایک پرومیس ہے اس کلیوک کا بچلا سے میں چل رہا ہے میڈ ٹائم ہے یہ اس کلیوک کا کلیوک کا نہیں ہے لیکن کلیوک میں پرماتمہ نے جو بچلی پیڈھی کا سمیں نردھارچ کیا ہے اس کا سمیں آ گیا ہے سن انیس سو ستانوے سے اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو پرماتمہ کی اس مہیمہ کا کتنا جور سور سے پرچار بھی ہو رہا ہے اور ایسا اٹھ پٹا سا گیان لگتا تھا آج پویتر آتمائے اس کو سویکار بھی کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے اس گیان کو جب سنانا پرہرم کیا تھا سننے والے ایک بار تو بہت دھیر سارے آ جاتے تھے گاؤں نگر جہاں بھی ہم ستھن کرتے تھے لیکن جب ہم برمہ بشنو محیش کی واسطوکتا اور ان سادناؤں کی جو ہم کر رہے تھے ان کے وپرت سج سادنہ کا جو پریچے دیتے تھے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کنین کھا رہے ہوں اس دن تو جیسے تیسے سرم کے مارے بیٹھے رہتے یا کچھ اوٹ کر بھی چلے جاتے تھے اگلے دن کوئی سننے کو نہیں آتا تھا کیونکہ اس اسے میں ہم پروڈیکٹر نہیں رکھتے تھے پھر پرماتمہ نے دیا کری یہ ایسے انسٹرومنٹ منائے پھر اس پروڈیکٹر کا سہرہ لے کے آتھوں ہاتھ سچائی سماج کو دینا پراہرم کیا پھر یہ سیڈی ڈی وی ڈی کا ایسا ورستہ کی پرماتمہ نے سستے میں ان کو بنا کر کے سماج تک پہنچایا اس کو رہ رہ کر سنا پرمان ملائے دیکھے تب جا کر کہ یہ ستگیان آپ کے ہر دن میں سوا گیا اب حضم ہو گیا آپ کے اور یہ مول گیان تھا اس کی آتما کو اصنع جنموں سے چاہا تھی اوشکتا تھی یہی نہیں مل رہا تھا ہمارے کو یہ تو ستگرو آئے دیا کری ایسے دین دیال اور بندی چھوڑ برتاس کا وہ زٹ رکنی پرت پال سویم پرمیشور آتے ہیں ستگرو کا ابھینے کرنے کے لئے لیکن ہم اپنے اجیان انبھاؤ اور سنے ہوئے اس لوکوید کے آدھار سے پرماتمہ کی پریبھاسہ ہی الگ بنا بیٹھے تھے کہ پرماتمہ نراکار ہے وہ کبھی ساکار میں درستی گوچر نہیں ہے کہ اول اس کا پرکاس دیکھ سکتے اور شری رام شری کرسن جی کو اسی نراکار پرماتمہ کا ہی آوتار ہم مانتے رہے لیکن پھر بھی ہم پرماتمہ کو ان سے بھی بھن مانتے تھے کیونکہ یہ دا شریفشنو جی کا پجاری تھا اسٹ روک میں ان کو مانتا تھا اور شنکر بھگوان اور انہ دیوتا تو ہمارے ساجلے تھے ہی لیکن پھر بھی کوئی ایسی بات آتی تھی تو ہم پکارا کرتے تھے کہ ہے سچے بھگوان ہے سچے مالک اب ہمیں یاد آتا ہے کہ آتما کو آباس تھا کہ ان سے ہٹ کر ہے کوئی اور پرماتمہ جو سچا مالک ہے واسطہ میں بھگوان ہے جو سچ صاحب ہے تو آج وہ نرنے ہو چکا ہے کہ ان سے اوپر اور پرماتمہ ہے اور وہی پوجا کے یوگے ہے وہی پاپناسک ہے وہی ہم سب کا پالک اور جنک ہے ہم اس کو بھول کر اس کی سادنہ پوجا نہ کر کے ہم ایسے بھگوانوں کی پوجا کرتے رہے جو ہمیں نہ ہانی کر سکتے تھے نہ کوئی لاب دے سکتے تھے وہ ہمارا کیا کرم ہی ہمیں پردان کر سکتے تھے اس کے ویسے میں گریب دا